Q1 کے ناظرین اصلاح آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل Q1 TV میں ہوں آپ کا نظمان کماری پالچتے ہیں ہم نے خانپور کے شہریوں سے آج ایک سوال کیا ہے کہ خانپور کی قدیم غلہ منڈی کام ہے خانپور کا قیام 1806 میں اور اس وقت جو پرانی غلہ منڈی ہے اس کا قیام 1950 اور پچھون کے دنمیان تھا تو دنمیانی وقت میں ایک اتنے بڑے شہر میں غلہ منڈی کا قیام کے بغیر ممکن نہیں تھا غلہ منڈی ہے ہم آپ کو دکھائیں گے ابھی ہم نے لوگوں سے یہ سوال کیا تھا کہ خانپور کی قدیم غلہ منڈی دعاں پر تھی آئے لوگوں کی رائے سنتے ہیں میاں محمد حسین صاحب یہ خانپور غلہ منڈی کے بہت پرانے آرتی ہیں قاد کا کاروبار بھی ہے حقیقت میں میرے ذاتی دوست بھی ہیں جو یہ تک تک ہاں جتوئی کی وجہ سے ہماری قربت جو ہے وہ دن مدن بڑھتی جا رہی ہے مگر سوال ہوئی ہے جو ہم آپ سے کر رہے ہیں کہ خانپور کٹورا کی قدیم غلہ منڈی کہاں پر پرانی غلہ منڈی خانپور پرانی جو غلہ منڈی یہ منڈی ہے جس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کے لحاظ ہمارے لحاظ سے یہ پرانی غلہ اندازہ ہے کہ یہ کس سن میں اس کا کیا مواتا سن کا تو اندازہ نہیں بہت پرانی ہے تھوڑا سب میں بتا دوں یہ انیس سو پچاس میں یہ قائم ہوئی ہے پچاس اور پچپن کے درمیان پہلے چند دکانے تھی پہلے چند دکانے تھی جہاں بھی لگا ہوگا یہ انیس سو پچاس کے بعد خانپور کا قیام اٹھارہ سو چھے میں ہوا جی تو یہ ڈیٹھ سو سال بغیر منڈی کی رہ سکتا ہے اندازہ نہیں ہے کچھ کہہ نہیں سکتا ہے یہ پرانی غلہ منڈی جب سے ہم نے ہوش سمال ہے ہمیں تو یہی پتا کہ یہ پرانی غلہ منڈی ہے ہمارے چینل سے جڑے رہیے گا آپ کو ہمارا کیو ون ٹی وی چینل یوٹیوب پر بتائے گا کہ خانپور کی قدیم غلہ منڈی کہاں پر ہے ناظرین خانپور کے شہریوں سے ایک سوال جو آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا خانپور اٹھارہ سو چھے میں قائم ہوا مگر ایک سوال کا جواب ابھی تک کوئی نہیں دے سکا کہ خانپور کٹورا کی قدیم غلہ منڈی کہاں تھی سلمان خرشید میرا بہت پیارا بچہ ہے بھتیجہ ہے یہ بہت باخبر ہے شہر میں اسی لئے ان کے پاس آئے ہیں کہ آپ بتائیں کہ خانپور کی قدیم غلہ منڈی کہاں تھی یہ ہماری مارکیڑ کے ساتھ ریلوے روڈ کے ساتھ نیشنل بینک پرانا اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ہے انیس سو پچاس میں قائم ہوئی خانپور ہے اٹھارہ سو چھے کا ڈیڑھ سو سال کیا خانپور بغیر غلہ منڈی کے ہوگا ناظرین چودی فقیر محمد صاحب نیوز ایجنٹ ہے اور یہاں کے قدیم باشندے ہیں خانپور کے باسیوں میں سے وہی سوال ان سے کریں گے کہ خانپور کی کٹورا کی قدیم غلہ منڈی کہاں پر تھی قدیم غلہ منڈی یہ ہوئی نہیں ہے اس پرانی غلہ منڈی یہ تو پہلے بھی کوئی ہے خانپور کا قیام اٹھارہ سو چھے میں ہوا یہ انیس سو پچاس میں ہوئی ہے اس سے پہلے بھی تو غلہ منڈی ہوگی میرے ذہن سے نہیں مطلقے لیے گی آپ کی عمر کتنی ہے میری عمر اتسی سال ہے خانپور یہ اتسی سال کے ہیں خانپور کی کتیم غلہ منڈی کتیم غلہ منڈی پرانی غلہ منڈی پرانی غلہ منڈی تیر در دیشنلٹ ہے چیپ اس کے بعد پرانی غلہ منڈی ہماری پیدایش ہماری جامپل یہی پہ پرانی غلہ منڈی ہے اسلام علیکم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 800 جو خانپور پرانے بندے پہ خانپوری جری پرانی غلہ منڈی ہے وہ کی تھا پرانی غلہ منڈی سارے دورے سامنے پرانی سبزی منڈی دے پیچھ ہوئی اچھا میں 800 سال پہلے ہمارے سار ہوں دا پتا کھا نہیں اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کو الحمدلہ آپ خواہد سے سامن پہ سکھ سے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ خانپور کتورہ کی جو قدیم غلہ منڈی تھی پرانی غلہ منڈی یہ یہ اپنے ساتھ یہ سامنے خانپوری اٹھارہ سو چھے میں قائم ہوا یہ غلہ منڈی بنی ہے انیس سو پچاس اور پچپن کے درمیان یہ ڈیڑھ سو سال کوئی شہر بغیر غلہ منڈی کے نہیں رہ سکتا مزارہ سین پہ زور ڈالیں کہاں ہوگی کہہ رہے ہیں اوہی لو میرے علم میں نہیں ہیں ناظرین جب ہم خانپور کے شہریوں سے مایوس ہوئے کہ وہ ہمیں اس سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکا کہ خانپور کی جو قدیم غلہ منڈی تھی وہ کہاں ہوگی تو پھر ہم نے یہ تیہ کیا کہ ہم جائیں اس وقت جو غلہ منڈی جدید ہے اس میں جو ان کے عوضہ دار ہیں خاص طور پر برادر محمد احمد سبحانی صاحب ان کے پاس جائیں کیونکہ وہ اٹھائیس سال سے وہ یہاں پر جنرل سکتی کے عوضے پر کام کر رہے ہیں جب ہم ان کے پاس گئے اور انہیں یہ سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے بزرگوں کی یعنی کہ ان کے والد صاحب کی وی اور ان کے چچوں کی بھی دکان وہ اس غلہ منڈی میں تھی انہوں نے کہا ہماری رائے کے مطابق جو ہے وہ لے رہی ہے کسی فرنی خرابی کی وجہ سے ان کی آواز ریکارڈ نہیں ہو سکی اسی لئے میں خود ان کی جگہ پر خود بول رہا ہوں اس کے بعد میں ہم گیا میں گیا ہوں عبداللہ بلوج صاحب کے پاس عبداللہ بلوج صاحب سے بھی پوچھا وہ بھی یعنی کہ ایک آرتی ہیں انہوں نے بتایا کہ بھی میں بھی کمز کم تیس اکتیس سال سے یہاں پر ہوں مجھے بھی نہیں اندازہ کہ کیا جو اس وقت پرانی غلہ منڈی ہے اس کے علاوہ بھی کوئی غلہ منڈی ہوگی تو پھر ہم نے آخر یہی سوچا کہ آپ آپ کو بتائیں گے اگلی ویڈیو میں کہ پرانی غلہ منڈی کہاں تھی انشاءاللہ آپ جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ اگر ہمارا چینل پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کریں اس کی ویڈیوز شیئر کریں ہمیں تضاویز سے آگاہ کریں تاکہ ہم اپنے چینل کو اور زیادہ بہتر بنا سکیں شکریہ و السلام